ناظرین اسرائیل کو ایران نے ایک بار پھر خبردار کر دیا ہے بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ہماری انگلیاں ٹریکر پر ہیں یہ کہنا ہے ایرانی جنرل کا اور یہ انہوں نے ایک دفعہ بار پھر ایران نے جو ہے وہ سخت قسم کی جو ہے وہ اسرائیل کو تھمکی دی ہے ایرانی فوج کے جنرل ہے جی مرتضہ انہوں نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہر لمحہ چکننا ہے اور ہماری انگلیاں ٹریکر پر ہیں اسرائیل کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں یہ کہنا ہے ایران کا اور ایران نے یہ جو تھمکی دی ہے یہ کیوں دی ہے اس پر تفصیلی بات ہوگی سب سے پہلے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایرانی فوج کے جنرل مرتضہ چوہے ان کو کہنا ہے کہ اسرائیل پر جوابی ہم نے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی ان کا کہنا ہے ہم نے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہم نے کسی سے پوچھنا ہے اگر اسرائیل نے ہم پہ اٹیک کیا تو بڑا زوردار قسم کا جواب ہوگا جنرل مرتضہ چوہے ان کو کہنا ہے کہ خبردار کیا ہے انہوں نے ایران پر حملے ہونے والے ہر اسرائیلی حملے کا جو ہوگا وہ موت اور جواب دیا جائے گا اگر ایک بھی حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیل کو دھول میں اڑا دیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایران کا ابھی بیان سامنے آیا ہے اور یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ابھی پچھلے کچھ چار سے پانچ دن سے یہ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر میڈیا پر کہ ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی تجربہ کامیاب مطلب ایٹمی تجربہ جو ہے وہ کر چکا ہے ایٹمی تجربہ جو ہے اس کا کامیاب رہا ہے اور کچھ لوگوں کہنا تھا کہ وہاں پر ارث کوئی کیا نہیں زلزل آیا تھا لیکن بہرحال یہ خبر سامنے جو ہے وہ اب آئی تھی اور اس کے بعد اب یہ بیان ایران کا جو سامنے آیا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایران جو ہے واقعی ہی ایٹمی تجربہ کر چکا ہے ایرانی جنرل جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس جدید ترین فضائی دفاعی نظام ہے لیکن ایرنڈوم سمیت تمام اسرائیلی دفاعی نظام ناکام رہے ہیں ہم نے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جس حدف کو چہار نشانہ بڑا ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ جتنی ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے اس وہ نکام رہا ہے اس سے بڑھ کے ایران کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ چکی ہے اور اگر یہ دیکھیں ٹیکنالوجیز میں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ای ایم پی اے یا پھر دوسری ٹیکنالوجی کے اگر ہم بات کریں اگر تجربہ کامیاب رہا ہے ایران جو ہے ایٹمی طاقت بن چکا ہے تو پھر یہ کیونکہ یہ بیان جو ہے وہ تو اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے ایران کے پسدران انقلاب کے جو مشیر ہیں برگیڈیر جباری انہوں نے ان حملوں میں اسرائیل کے کئی پینتیس لڑکہ تیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا یعنی یہ جو پہلا جو اب سے چند دن قبل ایک ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا جس میں دو سو اور تین سو تک بلاسٹک مزائل بتایا جا رہے تھے تو ایران پہ ہی کہنا ہے کہ ایران کو بڑی کامیابی اس حملے میں ملی تھی اور اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو نشانہ بنانے کی تنکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بلاسٹک مزائلوں کا حملوں کا جواب جلد دیا جائے گا جس کے بعد اب ایران کا یہ بیان سامنے آیا اور ایران پہ ہی کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی یہ سٹائی کی جاتی ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران چک نہیں رہے گا بلکہ ایران جو ہے وہ بڑا سخت قسم کا جوابی بار جو ہے وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے ایک لمحہ با لمحہ ہر چیز کو ایران کی جانب سے مونیٹر کیا جا رہا ہے اب ہم بات کریں گے اس وقت غزہ کے کیا صورتحال ہے غزہ کے صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی فضائیہ جو ہے اس نے غزہ میں اس اسکول کو بمباری کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جہاں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے اور اسکول پر بمباری میں اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جبکہ چون زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں اور غزہ کے جو وزارت صحت کی جانب سے جو بیان میں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو الگ سا ہسپتال میں جو ہے وہ تبینداد فرام کی جا رہی ہے اور دس سے زائد زخمیوں کی حالت نازک بتایا جا رہی ہے حالاکہ تم اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی فورسز نے فان یونس میں چار فلسطینی اور پناہ جو گہیں ہیں جو کیمپس ہیں وہاں پر بھی فلسطینیوں کو وہاں پر شہید کیا گیا ہے اور غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے جو اسرائیل کی جانب سے جو ائر سٹائکس ہیں وہ جاری ہیں اور اب تک کی جو صورتحال ہے اگر ہم بات کریں سات اکتوبر دوزار تیس سے اب تک اسرائیلی حملوں میں بیالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید جبکہ اٹھانوے ہزار زخمی ہو چکے ہیں تو یہ آج کی جو تازہ ترین جو خبریں تھی وہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے بشک مستقی جو صورتحال ہے اس پر بات کی جائے اور تازہ ترین اس حوالے سے کیا آپ لیٹس اپ ڈیٹس ہیں اسے میں نے آپ کو اگرہ کیا تو بس آخر میں آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہماری حوصل افضائی کیلئے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے سب سے پہلے جو لیٹس نیوز ہیں وہ اسی طرح سے لے کر آپ تک جو ہیں وہ پہنچاتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ 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 موسیقی